بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی عرصے تک جاری رہتا ہے بے شک گوشت جسم کو طاقت بخشتا ہے خون پیدا کرتا ہے اور انسان کی صحت کا زامن بھی ہے لیکن گوشت کا زیادہ استعمال مزرع صحت بھی ہے اس لیے عید پر گوشت کھائیں لیکن اتدال کے ساتھ بسورت دیگر زیادہ گوشت کھانا آپ کو ہاسپٹل کا راستہ دکھا سکتا ہے دوستو عیدالعظہ پر لوگوں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح رکھا جائے کہ وہ کئی ہفتوں یا مہینوں کے لیے فریش رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوشت کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ بنانے کے کون سے طریقے ہیں کس طرح سے گوشت کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی وہ غلطیاں ہیں جو عموماً گوشت کو فریز کرتے وقت کی جاتی ہیں جو نہ صرف آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں بلکہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں سو دوستو یہ سب کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو گھر میں جانور کی قربانی دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے ملنے والے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنا اور مستقبل میں اس گوشت کو کھانے کے قابل بنائے رکھنا ہر خاتون خانہ کے لیے چیلنج سے کم نہیں ہے اور جب آپ کے ہاں فریج کی سہولت موجود نہ ہو تو یہ کام مشکل ترین ہو جاتا ہے متوسط اور امیر گھرانوں میں نہ صرف بڑے فریج بلکہ ڈیپ فریزرز بھی ہوتے ہیں ان میں جتنا چاہیں قربانی کے گوشت کو حفظانی صحت کے اصولوں کے مطابق محفوظ کیا جا سکتا ہے فریج اور فریزر میں قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ دو ماہ تک گوشت کو فریز یا فریج میں رکھا جا سکتا ہے اسی طرح فریج کے درجہ حرارت کو بار بار کم یا زیادہ کرنے سے گریز کریں اس سے گوشت کی صحت متاثر ہو سکتی ہے چند گھرانوں میں گوشت بھون کر یا فرائی کر کے رکھ لیا جاتا ہے تاکہ چند دنوں تک اس گوشت کو قابل استعمال رکھا جا سکے اسی طرح گوشت کو کباب کی شکل میں خوش کر کے رکھنے کا طریقہ بھی بہتر رہتا ہے خوش کباب تقریباً چار سے چھ ماہ تک خراب نہیں ہوتے ہیں دوستو قربانی کے گوشت کو پارچوں کی شکل میں کاٹ کر لہسن، ادرک اور نمک لگا کر سورج کی روشنی میں خوش کرنے کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ محنت طلب ہے جس میں خواتین کو مکمل طور پر مصروف رہنا پڑتا ہے اور یہ طریقہ تب اپنایا جاتا تھا جب لوگوں کے گھروں میں فریج اور فریزر نہیں ہوتے تھے دوستو ویسے تو دنیا بھر کے طیبی ماہری نسبات پر متفق ہیں کہ گوشت کو فریزر یا فریج کے اندر چھ ماہ تک محفوظ کیا جا سکتا ہے اور وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ریفریجریشن مستقل طور پر ہو یعنی فریج آپ کا آن رہے لیکن یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ دو سے تین ماہ کے اندر اس کی تمام غزائیت ختم ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے جہاں پر لوڈ شرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو گوشت کو محفوظ کرنے کا یہ دورانیاں اور بھی کم ہو جاتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ لوگ جو قربانی کے گوشت کو زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ کرتے ہیں فریز کرتے ہیں وہ کن بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں اگرچہ میڈیکل ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ فروزن اشیاء کے اندر بیکٹیریا اور جراسیم پیدا نہیں ہوتے ہیں لیکن گوشت کے اندر خاص طور پر اسی میں سے کچھ عرصے کے بعد ایسے بیکٹیریاز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی جان لے سکتے ہیں یہ بیکٹیریاز عموماً اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ نہ تو گوشت کی رنگت کو خراب کرتے ہیں اور نہ اس کی خوشبو کو خراب کرتے ہیں لیکن آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ضرور ثابت ہو سکتے ہیں دوستو عام طور پر لوگ فریج یا فریزر کے اندر گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک بیگز کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پلاسٹک بیگز کا استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر فریج یا فریزر کے اندر فریز کیے گئے گوشت کو آپ پندرہ سے بیس دن کے اندر استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ تمام غیزائیت اور فوائد حاصل ہوں گے جو آپ کو تازہ گوشت سے حاصل ہوتے ہیں ویسے تو گوشت کو چھ ماہ تک محفوظ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کو زیادہ عرصے تک آپ محفوظ رکھیں گے تو اس کے اندر موجود بروٹین اور ویٹامینز جاتے رہیں گے بظاہر وہ گوشت تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر موجود غیزائیت بلکل ختم ہو جاتی ہے دوستو عموماً عید کے موقع پر گوشت کو فریزر یا فریج کے اندر محفوظ بنانے کے لیے اخبار کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت غلط طریقہ ہے کیونکہ اخبار کی سیاہی کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آپ کے گوشت کو زہریلا بنا سکتے ہیں اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر آپ عام شاپنگ بیگ کے اندر گوشت کو محفوظ کریں گے اور ان کی دھیلیاں بنا کر فریج کے اندر رکھیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے بیکٹیریاز شامل ہوتے ہیں جو کہ گوشت کو زہریلا بنا دیتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو پلاسٹک بیگز کے اندر ہی گوشت کو محفوظ کرنا ہے یا آپ کے پاس آپشن یہی ہے تو اس کے لیے آپ بازار سے بائیو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگز یعنی پلاسٹک کی تھیلیاں خرید سکتے ہیں یہ عموماً دیکھنے میں تو عام شاپر کی طرح ہوتی ہیں لیکن یہ ایسے میٹریل سے بنائی جاتی ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی چیز فریز کی جائے تو وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ خطہناک نہیں ہوتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ فائل پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں الومینیم کے فائل پیپر کے ذریعے سے بھی آپ گوشت کو زیادہ عرصے تک محفوظ بنا سکتے ہیں گوشت کو فائل پیپر کے اندر رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے فریز کر دیں تو اس طرح سے گوشت زیادہ عرصے تک محفوظ رہتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اس گوشت کو استعمال کر لیں کیونکہ اس کے بعد یہ استعمال کرنے میں بظاہر گوشت تو ہوگا لیکن اس کے اندر غزائیت نہیں ہوگی اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر لوڈ شرنگ ہوتی ہے یہ مختلف جگوں پر ٹرانس فارمر خراب ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا فریج یا فریزر پراپر چل نہیں پاتا ہے اور فریج کے اندر رکھا ہوا گوشت متاثر ہو جاتا ہے اور اگر محسوس ہو کہ گوشت پانی چھوڑ رہا ہے یا گوشت کی بو کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے تو اس گوشت کو ضائع کر دیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے گوشت کے تھیلیوں کو ایک دوسرے پر نہ رکھیں اس طرح گوشت فریز ہونے میں وقت لگے گا اس لئے گوشت کی تھیلیوں کو فریزر میں پھیلا کر رکھیں تاکہ یہ آسانی سے فریز ہو جائیں گوشت فریز ہونے کے بعد تھیلیوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر جگہ بنائی جا سکتی ہے فریز شدہ تھیلیاں ایک دوسرے سے نہ چپکیں گی اور نہ ہی ان کی شیپ خراب ہوگی قربانی کے گوشت کو پگلانے کے لیے گوشت کو کیچن کاؤنٹر پر رکھنے یہ گرم پانی میں ڈالنے کی بجائے ریفریجریٹر میں ہی رکھ کر پگلائیں گوشت کو پکانے سے بارہ تیرہ گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں اہستہ اہستہ گوشت پگل جائے گا اور جراسیم سے محفوظ رہنے کے ساتھ گوشت تازہ اور صحت بخش رہے گا دوستو بے شک گوشت جسم کو طاقت دیتا ہے خون پیدا کرتا ہے اور انسان کی صحت کا زامن بھی ہے لیکن گوشت کا زیادہ استعمال مزرے صحت بھی ہے اس لیے عید پر گوشت کھائیں لیکن ایتدال کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ گوشت کھانا آپ کو ہسپیٹل کا راستہ دکھا دے اس لیے طبی ماہرین ایک دن میں دو سو پچاس گرام سے زائد سرخ گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ سلات دہی اور لیمون ضرور استعمال کریں تو دوستو فریجیا فریزر میں جب بھی آپ گوشت کو محفوظ کریں تو ان باتوں کو ضرور یاد رکھے گا اور ہماری ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے